پروگرام بریکنگ باریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا اور بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے زخائر دریافت ہو گئے ہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہتے بہتے اب تیل کے سمندر بہیں گے اور گیس کے دریاں نکل آئے ہیں یہ ایک بڑی پوزیٹیو نیوز ہے اگر یہ سچ ہے لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے یعنی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے اور اگر یہ اندازہ صحیح نکل آیا تو دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کے ریزروز نکلیں گے پاکستان سے نکل آئے ہیں سر نکلیں گے کیا نکل آئے ہیں تو سب سے پیڑے تو بہت بہت مبارک بات کہ پاکستان دنیا کا ون آف تی ریجسٹ کنٹری بننے جا رہا ہے سر یہ آئیم ایف و آئیم ایف تو ایسے یہ پانی بھریں گے پاکستان کے سامنے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو یہ سب بتلے لیں گے پرائی منسٹر شہباز شریف سے جو ناک سے لکینے نکلوائی ہیں یہ سب بتلے لیا جائیں گے میں دیکھ رہی تھی کہ بتلے تو لینے شروع کر دیے گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نیوز ہے وہ بالکل سچ ہے وہ کیسے عساق ڈار نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی انہیں نے کہا یہ جو حکومت تھی نا پیڈی ایم کی اس وقت آئیم ایف یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آئیم ایف پیڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے اب دیکھیں جو ادارہ آپ کو قرضہ دیتا ہے نا یعنی کہ جس تھالی میں کہاتے ہیں اس میں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آئیم ایف اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ سیریسلی لے لے کہ آپ ہر جو بڑا دنیا کا ادارہ ہے اس کے کچھ رولز اینڈ ڈیگولیشنز ہوتے ہیں اور وہ تمام کنٹریز کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اس حق دارنے کا ہے کہ یہ کیونکہ اس وقت وہ ریویو کے لیے ہی نہیں آتے تھے ریویو ہی نہیں ہوتا تھا لیکن اپروول تو ابھی بھی نہیں ہو رہی نا دار سا مسلاہ ہی ہے مزہ تو اس وقت ہے کہ آپ یہ والی بات اس وقت کہیں جب آپ کہیں کہ یہ لیں جناب ہمارا جو اپروول آگئی ایسی کیا بات تھی تھوڑی سی دیر سوئیری تھی آگئی لیکن وہ تو اپروول ابھی تک روکی ہوئی ہے پروگرام کی انہوں نے کہا کہ چائنا سعودی ریبیا یو اے جس جس سے آپ کو پیسے کہے تھے کہ اتنے پیسے کٹھے کر لو تو پیسے جو ہے وہ ابھی تک کٹھے نہیں ہو سکے تو اب اس خبر کے بعد پاکستان جس کنٹری سے بھی قرضہ مانگے گا بلکہ اب تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر اور دھمکی دیکھ کر قرضہ لے سکتے ہیں آپ کہیں قدو پیسے رسیدہ قدو نہیں پیسے قدو پیسے چاہیے ہمیں نکالیں نکالیں اپنی جیب ڈھیلی کریں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس آئل اور گیس کے ریزروز کتنی بڑی تعداد میں نکلیں اب آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر یہ ریزروز نکل آئے یہ خبر سب سے پہلے کہاں چھپی ہے دیکھیں خبر کی طرف آنے سے پہلے ادھر ادھر ہم پتلی گلیوں میں کتنا کو پھر لی ہیں تو چلیں آتے ہیں ذرا واپس اس خبر کی طرف خبر یہ ہے پاکستان فائنڈز آئل that may change its destiny میں نے صحیح باتیں کی ہیں اچھا کہ میں نے پہلے یہ باتیں کر دی کیونکہ خبر کی تو ٹائٹل ہی یہ ہے کہ پاکستان کی destiny change ہو جائے گی بدل جائے گی کسمت پاکستان پاکستان has discovered substantial oil and gas reserves offshore which could transform its economy وہی بات ہوگی جو میں کہہ رہی ہوں کہ economy تو پھر چلے گی نہیں بھاگے گی دوڑے گی آپ کا ہمسایہ بھارت وہ تو جہاں پہنچ چکے آپ نے پس ایک چھلانگ لگانی ہے ان gas اور oil reserves کے بعد اور آپ نے اس کو cross کر جانا وہ پانچویں بڑی اکانومی آپ نے گئنا ہے لو ابھی کے ابھی دو دن کے اندر تم سے بڑی چوتھی بڑی اکانومی بن کے دکھاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں جب نکلیں گے کیونکہ یہ کارا جا رہا ہے کہ چوتھا بڑا مولک پاکستان جس کے پاس اتنے زیادہ gas and oil reserves نکلیں گے could be the fourth largest oil and gas reserves globally آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کون سے کنٹری کے پاس سب سے زیادہ reserves ہیں تو آپ کو میں وہ بھی بتائے دیتی ہوں اکارڈنگ ٹو کرنٹ ڈیٹا وینیزویلا ہولز دی لارجسٹ oil reserves globally وائل رشیا ہیز دی لارجسٹ نیچرل گیس ریزرز وینیزویلا اینڈ رشیا یہ اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہیں وینیزویلا 18.2% اور سعودی ریبیا 16.2% یہ ہم بات کر رہے ہیں oil reserves کی کینیڈا جو ہے وہ 10.4% ہے اور ایران جو ہے وہ 9.5% ہے اگر آپ کہیں تو میں اس سے آگے بھی چل سکتی ہوں بتا سکتی ہوں چلیں آپ کو کچھ اور بنا دینیو ایران کے بعد آتا ہے اراک 8.7% وہ دنیا کا شیر ہے کووید کے پاس 6.1% ہے یونیٹڈ ایراب ایمیریٹس کے پاس 5.9% ہے اور رشیا کے پاس ہے 4.8% تو ہم آپ پہنچیں آٹھ کنٹریز تک جس میں رشیا بھی ہے آٹھے نمبر پر اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کو میں سے صرف آپ تین کنٹریز رہنے دیں اور چوتھے نمبر پر پاکستان آگیا ہے یعنی وینیزویلا سعودی ریبیا اور کینیڈا اور چوتھے نمبر پر اب ایران نہیں بلکہ پاکستان ہے ایران تو بہت ناراض ہو جائے گا پاکستان پیٹرولیوم ڈویزین اور اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سمندر میں تیل اور گیس کے بڑے زخائر کی دریافت تخمینہ ہو سکتا ہے تخمینہ یعنی پشمینہ نہیں پشمینہ شال نہیں کشمیری شال نہیں یہ ہے اندازہ ہو سکتا ہے اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے اور اتنے نکل سکتے ہیں تو اگر اسٹیمیٹ آپ نے لگایا ہے کہ فورت بڑا کنٹری پاکستان اس طرح من جائے گا یہ اسٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے نکلے بھی ہیں یا نہیں ہے یہ ڈیٹیلز تین سال کے سروے کے بعد سامنے آئی ہیں اور سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سروے کیا گیا سروے کے دوران سمندر سے لیے گئے ڈیٹا کو سٹڈی کیا گیا اور پھر اس کے بعد پیٹرولیم ڈیویجن نے یہ کہا کہ اس کے مطابق گیس اور تیل کے بھاری زخائر کی دریافت سے مطالق کہنا ابھی وقت سے پہلے ہے شوڑلی چھوڑی دینا اپنے وقت سے پہلے اچھا چلیں کوئی بات نہیں دیر آئے درست آئے یہ گیس اور تیل کی موجودگی سے مطالق اندازہ یا تخمینہ ہو سکتا ہے پیٹرولیم ڈیویجن نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی پیٹرولیم اگلے سال پہلی سیماہی میں جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں بیڈنگ کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہمسائیہ مولک بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے یہ جان بوجھ کے شوشہ چھوڑا ہے پاکستان نے تا کہ یہ لوگوں سے جو ہے وہ پیسے لے سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ دیکھو یہ جو ہے ایک بار پھر انہوں نے پیسہ لینے کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دی یا ان سے قرض واپس نہ لیا جائے یا ان کے اوپر ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ ہاتھ نرم کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیز سر ہمسایا کنٹری تو آپ کو پتا ہے جس کو آپ دشمن کنٹری کہتے ہیں وہ تو کیا کہے گا کہ ہاں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نکل آئے وہ تو یہ کہیں گے اچھے وہ یہ کس لیے کہیں گے اس لیے نہیں اس وجہ سے ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ذرا فشی فشی لگ رہا ہے معاملہ ڈاؤٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کتنی ہی بار تامبے کے زخائر نکل چکے چاندی کے زخائر نکلے ہیں اور گولڈ نکلا ہے سلور نکلا ہے ڈائمنڈز نکل آئے ہیرے جواہرائد کے تو دھیر کے دھیر لگ جانے چاہیے تھا اور پاکستان تو اس وقت امریکہ رشیہ ہے نانو چھڑو یہ تو کوئی اگر دوسرے پلانٹ پہ بھی کوئی بہت امیر کنٹری ہے اس سے بھی آگے نکل جانا چاہیے تھا پاکستان کو جتنے زخائر یہاں پہ نکل چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کدھر گئے ایک اور بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ زخائر نکل گئے تو کیا آپ اس میں سے نکل گئے تو میں نے ایسے کہا کہ جیسے کوئی چراہ کے لے گیا نہیں مطلب نکل آیا اگر زمین کے اندر سے تو کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر پائیں گے کیونکہ ریکوڈ ڈک اس کے پر بلینز آف ڈالرز دینے پڑے جرمانے میں فائن میں تو وڈباوڈ ڈاٹ اگر آپ اس پہ نہیں گر پائے تو آپ اس پہ کس طرح کر پائیں گے چلیں یہ تو خیر بری بری باتیں نہیں کرتے کر لیں آپ نے جو کرنا لیکن اس پہ جو کچھ چل رہے ہیں سار وہ وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے یہ جو ہم سایا ملکی بات کریں بھارت کی ان کو تو کوئی فکر ہے نہیں ان کے پاس تو گولڈ ہیتنا ہے مندروں کے اندر اور ان کی گھروں میں خواتین کے پاس کہ انہوں نے کہنا ہے کہ بھائن آپ کے زخائریت اتنے بڑے نکلا ہے تب بھی ہمارے گولڈ سے آپ نے آگے نہیں پہنچنا تو وہ یہ نکلا ہے تیل کی نہرے ہیں اور گیس کے دریاں ہیں یہ وہ گولڈ اور وہ نہیں ہے اس دفعہ کچھ ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں نکلی ہیں اچھا ویسے تو یہ بلوچستان سے نکلا کرتی ہیں چیزیں تو کیا یہ بلوچستان کی طرف نکلی ہیں یہ میں دھوننے کی کوشش کی کہ اس کی کیا جوگرافیا کیا ہے تو بلوچستان سے نکلی ہیں تو پہلے وہاں پر جا کر وہاں سے نکالنا ہی بڑا مشکل ہوگا انہوں نے کہنا ہے گیس یہاں پہ تھی تسی کڑ کے لے گئے تسانو دی دیتی نہیں تسی تیہون ویکھ لو کی ہوریا ملک دے نال آپ نے یہ کیا گیس نکالی ان کو نہیں دی وہ ننگے پھڑتے رہے بھوکے ننگے پھڑتے رہے ہو تو ایک ٹائم وہ آیا کہ بھوکا ننگا پھر بندوق پکڑ لے دا انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے چلو جی انج نہیں دے انج سیفہ تو ایکسپلوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد تیلو گیس کی ڈسکوری کا پتا چل سکے گا تو اب ہی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب نیکسٹ یر فرس تری منس میں یہ کام ہوگا اور پتا چلے گا کہ یہ نکلے میں نہیں نکلے اب دیکھیں وہ فس تری تو جبائیں گے تبائیں گے لوگوں پہ دھاک تو بیٹھ گئی ذرا تھوڑا روپ شپ تو پڑے گیا کہ دیکھو کہا کشکول لے کے پھر رہے تھے شہباز شریف صاحب کو چھلانگے ماننی چاہیے سواپ پرائم منسٹر کو بلکہ انہوں نے یہ کہنا ہے ویجن میرا ویجن ہے شہباز شریف کا ویجن ہے جس طرح وہ عرشد جیتے ہیں میڈل وہ ان کا ویجن ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی انہی کا ویجن لگ رہا ہے لیکن کم از کم وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری خوشکس میں تھی ہے یہ میرا لک ہے یہ میرا گود لک ہے بالکل کہہ سکتے ہیں دیکھیں پہلے جب بھی اس طرح کہ عمران خان کے دور میں بھی اس طرح پتا چلا تھا کہ بڑی دریافت نکل آئی تو کہا گیا دیکھو ذرا کیسا پرائم منسٹر آیا ہے اندازہ کرو اس کی تم گوڑ لک کا اندازہ کرو کتنے بڑے زخائی نکلے ہیں کہ پاکستان کو تو فکر نوٹ فکر نوٹ کاکا ایشکر کاکا وغیرہ وغیرہ تو وہ پتا چلا کہ ان کی قسمت بوری کہ وہ اب جیل میں ویسے تو یہ ایک تحریر بھی ہو سکتی یعنی رائٹنگ ہے کسی نے لکھ دیا ہے لیکن یہ اس وقت شیئر ہو رہا ہے اس میں ہی کہا جا رہا ہے تو بھی ہیں مجھے نام کا نہیں پتا اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ آئیم ایف نے پاکستان کی طرف سے ساڑھے سات ارب ڈالر کرز کی درخواست پر جو شرائط لگائی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس مالی سال یہ جو فسکلیئر ہے اس میں جو ساڑھے چھبیس ارب ڈالر ٹوئنٹی سکس بلین ڈالر سے زیادہ کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کو رول اوور کروائیں اب جو حکومت ہے وہ ان تینوں کرزوں کو رول اوور کروانے میں ناکام رہی ابھی تک جیسا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا کال ان صاحب کے جو یہ اس وقت وچ سیپس میں شیئر ہو رہی ہے یہ والی پوسٹ سعودی ریبیا کہہ رہا ہے کہ ریکرڈے منصوبے میں سے 15% جو ہے وہ مجھے دو اور 15% میں اپنا شیئر لوں گا لیکن میں تمہیں اس کے بدلے صرف ڈیڑھ ارب ڈالر دوں گا جبکہ ریکرڈے کی جو آپ ٹوٹل وہ ہے 600 ارب ڈالر کے قریب 15% کا مطلب 90 بلین ڈالرز ہے اور وہ اسے ڈیڑھ ارب ڈالر میں لینا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ سعودی ریبیا کافی عرصے سے پاکستان سے 10 لاکھ اکر زمین 99 سال پر لیز پر لینے دینے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے جہاں پر وہ اجناس ہوگا اگر انہیں سعودی عرب لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی غزائی ضروریات پوری کر سکیں اچھا یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں آگئی ہے یہ شاید حضم نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر وہ فصلیں ہگائیں گے اور پھر وہ جو سعودی ریبیا میں فوڈ کا کرائسز کچھ ہوتا ہے یا ان کو وہاں پر جو کمی ہے اس کو پورا کریں گے تو اگر سعودی ریبیا یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو میرا تو یہ خیال ہے یعنی میرا تجزیہ اس کی اوپر اس بات پر ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن سعودی ریبیا کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان سے جتنا کچھ وہ ابھی تک دیتا رہا ہے تو وہ تو یہ کہے گا تو پاکستان دے دے گا لیکن اس کے اندر تو پیسہ بھی تو دے گا نائنٹی نائن یئرز کے لیے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ دس لاکھ اکڑ زمین تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی اپنے کئی ایک جو اسلام آباد کا پارک ہے ایف نائن پارک کتنے پارک کتنی زمینیں اور کیا کیا کچھ جو ایسٹس ہیں وہ تو لوگوں کو گروی رکھ دیئے گئے ہیں اور کئی بار پہلے بھی رکھوائی جا چکی ہیں کئی حکومتوں میں یہ تو ایک ایک سایز اکڑ سے سے چل رہی ہے جب سے بھیکاری بنے میں کچھ کول پکڑا ہے تب سے یہ سیچویشن چل رہی ہے تو اس میں اگر سعودی ریبیا وہ مانگ لیتا ہے تو اتنی چیزیں اور دی جانی ہے تو اس میں دیر سویر کی کیا بات ہے لیکن آپ پتہ نہیں وہ کون سی دس لاکھ اکڑ زمین کہہ رہے ہیں اور دس لاکھ اکڑ زمین کتنی ہوتی مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے اچھا ممکن ہے کہ حکومت یہ دونوں فرمائشیں پوری کر دے پھر چین کے لیے اپنی ڈیمانڈ سے چائنا بھی پہن انج نہیں وہ کہہ رہے ہیں انج ہے تفر انجی سے یعنی اگر سعودی ریبیا کی ڈیمانڈز آپ پوری کر سکتے تو بھائی جان میری بھی کچھ ڈیمانڈز اور میری خواہشات تو سمندر سے گہری پہاڑوں سے ہونچی اور شیئر سے میٹھی دوستی کے بعد سعودی ریبیا سے پہلے میری ڈیمانڈز بنتی ہیں بے شک میرا مذہب آپ سے جدا ہے اور آپ جو ہیں وہ غیر مسلموں کو کوئی اتنا اچھا وہ نہیں دیتے مارکس نہیں دیتے لیکن میں نے جو آپ کے اوپر احسانات کر رکھے ہیں تو سعودی ریبیا مجھ سے آگے نہیں ہے اچھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مطالبات ہیں اور UAE بھی سعودی ریبیا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ سے ریکوڈک اور زمین مانگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو سر ریکوڈک میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف سہم وہ آلریڈی کچھ عرصہ پہلے ایک یہ چیز چلی تھی کہ وہ جب گئی تھے اس بار تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کرزانی چاہیے ہمیں اس انویسمنٹ چاہیے اور وہ جو ایک انویسمنٹ کی بات کی جاری ہے وہ یہی تو ہے کہ وہ ایسے تھوڑی کوئی انویسمنٹ کر دے گا کہ مامے تو نہیں ہیں آپ کے چاچے تو نہیں ہیں گو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ ماما اور چاچا ہے آپ کا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب ویسا نہیں رہا اب سعودی ریبی اور UAE کے جو ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ہیں آپ کی تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہیں دور دور تک آپ کے ویسے تعلقات نہیں ان سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ بلین ڈالرز 50 بلین ڈالرز کسی کے ساتھ 70-80 بلین ڈالرز اس طریقے سے تو ان کی ٹریڈ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ تو آپ سے کہاں سے ان کا رشتہ ہو گیا تو وہ مامے چاچے کا دور گیا سر وہ بھائی ساب مامے چاچے کا دور چلا گیا اب یہ وہ دور ہے جس میں ایک ہاتھ لو اور دوسرے ہاتھ دو اور انڈیا کے ساتھ سب کنٹریز کے اسی لیے ریلیشنز ہے کہ یہی چل رہا ہے سب کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا دے سکتا ہے انڈیا کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے اسی لیے سب بھارت کی طرف بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں اور بھارت کی پوری دنیا سے اسی لیے ریلیشنز ہے اور جو ان کی فورن پالیسی بہترین کہی جاتی سب کے ساتھ ایسی وہ اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے تو اس کے اندر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ اس کا برا منا رہے ہیں اگر فرض کریں ایسا ہے اور یہ تحریر ہم کہتے ہیں ہنڈرڈ میں سے ٹین پرسنٹ بھی اگر صحیح ہے تو اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب تو وہ آئیں گے اور آپ کو کہیں گے یہ لیں تخت میں سونے کے تخت پر وہ آپ کے لیے رکھ کر لائیں گے اپنا پیسہ اور کہیں گے یہ لیں جناب ہم آپ کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں یہ اور آپ ہمیں تھوڑی سی دوگز زمین دے دیں اپنے ملک سے یہ تو نہیں وہ کریں گے اپر ہینٹ ہے ان کا ہمیشہ سے دیتے آئے ابھی بھی وہ ایسی کریں گے کہ اگر آپ کی وہ نوے بلین ڈالرز نائنٹی بلین ڈالرز اگر آپ نے تخمینہ صحیح لگا ہے مجھے تو نہیں بتا اتنے انہوں نے دینے اور وہ کہہ رہے گے وہ ففٹین بلین ڈالرز دیں گے تو وہ ایسا ان کو کرنے کا حق اس لیے وہ کہیں گے کہ پال بھی تو ہم رہے ہیں سالہ سال سے ڈیکٹ سے پال بھی تو ہم رہے ہیں بھائی ہمیں ہمارے پاس آج ہوتے مو اٹھا کے تمہارے تو بھیکاری جو ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں آ کر گن ڈال رہے ہیں تو ہم تمہارا خیال ہے کہ اگر اس کا نائنٹی بلین ڈالر بنتا ہے تو ہم تمہیں نائنٹی بلین ڈالر دیں گے اس طرح تو ہوتا اس طرح کے کاموں میں کیوں راس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں یہ دنیا ہے بھائی یہ پیسے کی دنیا ہے تو پیسہ پیسہ کرتی ہے تو پیسے پر کیوں مرتی ہے دنیا پیسے کی ہے اور بزنس اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے یہ ہیں حالات اور اس کے اندر یہ زمین آپ کی پانی آپ کا لیکن فصل ان کی یہ ایک نئی قسم کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کالونائزیشن ہے جس کا شکار کئی افریقی ممالک افریکن کنٹریز ہو چکے ہیں اور اب آپ کی باری اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے ہوا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے ہوشیار ہو جائیں نیچے لیکھ دیا منکول کوپی پیسٹ تو پھائیں کوپی پیسٹ جو ہے وہ زیادہ صحیح نہیں ہوتے اس لئے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں میں نے آپ کو ویسے بتا دی کیونکہ ہم یہ ٹاپک کریں تو اس کے اندر کچھ یہ بھی سچوشن دیکھیں اس میں سے کچھ پوائنٹس تو بلکل ٹھیک ہے نا اور وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ ان سے کرزہ لیا جاتا ہے اور ان کو زمینیں بھی دی جا رہی ہیں اور پاکستان کی طرف سے ایسے کافی انشیٹیوٹس لیا جو گئے ہیں پہلے بھی کئی گروی رکھے جا چکے ہیں ابھی بھی جو انویسمنٹ کی بات کی وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ زمینیں لے اور ان کے بدلے پیسہ دے ویسے تو نہیں نہ کوئی دے گا کچھ نہ کچھ تو لے گا تو زمینیں یہ دینے کے لیے وہ ہی دے دے باقی تو کچھ بچے ہی نہیں تو اگر وہ کریں گے تو اپنی ٹرمز پر آپ سے جو بھی خریدنا چاہتے ہیں یا جو بھی لینا چاہتے ہیں یا آپ کو کرزہ دینے چاہتے ہیں تو وہ اپنی ٹرمز پر آپ سے نیگوشیٹ کریں گے اور آپ کو ان کی ٹرمز پر چلنا پڑے گا یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے